ہمارے سامنے ایک ہیرو کی سپلینڈر پلس بائک ہے دوستو اور ابھی ابھی جشٹ آئی ہے اور اس میں کیا ہے کسٹومر کا کہنا ہے کہ چلتے چلتے اچانک سے ہماری بائک بند ہو گئی گاڑی سے نیوٹل لائٹ اور ساری چیزیں بیٹری کا ہورن بغیرہ ایک دم سے ساری چیزیں بند پڑ گئیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جشٹ میرے پاس ابھی آئی ہے تو ہمارا سب سے پہلے میتھٹ کہہ رہتا ہے کہ جب بھی بائک ہماری شوپ پہ آتی ہے تو دو ہی چیزیں پہلے چیک کرتے ہیں پہلے کرنڈ کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد میں پیٹرول کو چیک کرتے ہیں تو ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اچانک سے ایسی پروبلم آ جائے تب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں دوستو اس میں کرنڈ کا ایشو ہو رہا ہے تو ایک دم سے ہم نے جب کسٹومر بائی سے بات کی تو بولے کہ میری بیٹری صحیح تھی سیلف سے چل رہی تھی اچانک سے گالی بند ہو گئی ہورن بجنا بند ہو گیا انٹیگیٹر نہیں جل رہا ہے گالی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے نیٹر لائٹ نہیں آ رہی ہے تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے کس طریقے سے ہو جاتا ہے بنے رہی ہے گا ویڈیو میں ایک ایک اسٹیپ آپ کو کلیر بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس میں دکھائیں گے آپ کو کہ کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے کرنٹ کے لیے سب سے پہلے پلک کو اپن کر لیتے ہیں تو میں نے اس کے پلک کو اپن کر لیا ہے اب میں لیڈ لگاؤں گا اور آپ کو سب سے پہلے کرنٹ چیک کرانا چاہوں گا دوستو تو میں ایک کک کا اپیو کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کسی بھی طریقے سے کرنٹ کا جرابی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہماری گاڑی میں کسی بھی طریقے سے ابھی کرنٹ نہیں آ رہا ہے اور ابھی ہم نے کچھ چیک نہیں کیا ہے سب سے پہلے کرنٹ کو چیک کیا پھر سب سے ایمپورٹینٹ کیا چیز چیک کی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو چابی کو آن کر لیا اور اس کے میٹر پہ جب ہم نے اس طریقے سے لگایا اور ہم نے جب ککہ اپیو کیا تو دوستو کسی بھی طریقے سے میٹر میں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملنا ہے تو ایسے میں کیا لگتا ہے جیسے دوستو ہماری گاڑی کے ایک دم چارجر کام نہ کرتا ہو یا پھر ہماری اے سی سپلائی یا ڈی سی سپلائی نہ آنا ایک دم اچانک سے بیٹری بلکل داؤن ہے میں نے اس پر ٹیسٹنگ لیم کو لگایا ملٹی میٹر تھے چیک کیا جرابی سپلائی نہیں ہے دیکھیں دوستو اس میں اکثر پروبلم کہاں سے آتی ہمارے بھائی بندو کچھ پرسان لیتے ہیں راستے میں بھی ایسا پروبلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دراصل اس میں کیا پروبلم ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی میں نے اس کے ریلے کو جب اوپن کیا اس کے ریلے کو جب میں نے اوپن کیا تو میں آپ کو بتانا چاہوں اس کی جیسی ریلے میں نے ہٹائی تو آٹومیٹکلی گاڑی میں کرنٹ آنا سٹارٹ ہو گیا تو کیا ہے دوستو اچانک سے ان کی ریلے شوٹ ہو جانے سے یہاں پہ یہ سپلائی کو روک لیتی ہے تو جب بھی دوستو اس کی ریلے شوٹ ہو جاتی ہیں چاہے وہ پیشن پرو ہو سیڈی ڈی لکس ہو ایچ اپ ڈی لکس ہو سپلینڈر پرو ہو یا سپلینڈر پلس ہو اس طریقے کی جتنے بھی ہمارے یہ موڈل ہیں تو سیم ان میں یہی پروبلم آ جاتی ہے اکثر ایسے فال سب سیادے میں نے پیشن پرو بائک میں دوستو دیکھے ہیں تو کیا ہے کہ اس کا ریلے شوٹ ہو گیا ہے اب آپ کو میں دکھانا چاہوں تو اس کی ریلے کو یہاں سے اوپن کر لوں گا یہ میں نے ریلے کو یہاں سے باہر لگا لیا ہے ہولڈ کر لیا ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں دوستو ہمیں کیک کا اوپیوگ کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے اس میں اوٹومیٹیکل کرنٹ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ایک کرنٹ آنے لگ گیا ہے اب آپ کو اگر میٹر میں دکھانا چاہوں تو بہاں بھی لائٹ آنے لگ گئی ہوگی تو میں میٹر کی سائٹ آ گیا ہوں کیک کا اوپیوگ کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے دوستو لائٹ آ رہی ہے تو دوستو کبھی کبھی چھوٹی پروبلم کی وجہ سے بڑی سمسیاں بن جاتی ہیں تو صرف اس کا دوستو ریلے شوٹ ہو گیا ہے تو اچانک سے کبھی بھی اگر ایسی بائک آپ کی شاپ پہ آتی ہے یا آپ کو راستے میں کہیں پروبلم آتی ہے تو اگر آپ کرنٹ کا کام کرتے ہیں کرنٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ کو یہ ریلے بلکل ہٹا کے فیک دینا ہے اس سے آپ کو پروبلم سیلف سے تو ملکہ پروبلم آئے گی اچانک سے سیلف بند پڑ جائے کوئی بھی اس کو ہٹانے کے بعد کم سے کم ہم اپنی بائک کو کیک سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس میں ایسا کوئی پروبلم نہیں یہ صرف اس کا ریلے شوٹ ہے اور یہ سپلائی کو یہاں پہ روک رہا ہے آگے پڑنے نہیں دے رہا ہے تو اس میں اچھے سی کرنٹ آ رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں دوستو تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بھائی لوگ سبسکرائبر بھائی تک یہ ویڈیو پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی کبھی پروبلم سے اس طریقے سے آئے تو وہ اپنی پروبلم کو سولپ کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنی زانکاری تھی چلیے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو مارا اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں